اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مصباس کچن اور آج میں آپ کو بتاؤں گی رمضان سپیشل مسالہ جو کہ ہے چاٹ مسالہ یہ کیسے بنے گا اس کے لئے چیزیں دیکھ لیتے ہیں پہلے سابو دھنیا ٹو ٹی بل سپون زیرہ ٹو ٹی بل سپون کالی میرچ ٹو ٹی بل سپون سابت لال میرچ بارہ سے تیرہ تیز پاتھ لیں گے دو تیز پاتھ دو کھٹائی پاوڈر ٹی سپون کالا نمک لیں گے ٹو ٹی سپون سٹری کیسری لیں گے ٹی سپون اجوائن لیں گے ٹو ٹی سپون اور جنجر پاوڈر لیں گے ٹو ٹی سپون چلے اب اپنا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ثابت جو مسالے ہیں انہیں چار سے پانچ منٹ کے لئے بھون لیں گے اب ہم پین میں تمام ثابت مسالے شامل کریں گے اور اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے درمیانی نانج پہ براون کر لیں گے جلانا نہیں ہے میری ویڈیوز اچھی لگیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز پساندائے لائک کیجئے کمینز کیجئے اور اپنے فیملی اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے مسالہ ہمارا بھون رہا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے چار سے پانچ منٹ اسے ہو گئے ہیں اس میں سے بہت زبردست سمیلہ آ رہی ہے اب اسے ہم چولہ بان کر دیں گے اور مسالے کو فان سے داس منٹ کے لئے رکھیں گے کہ یہ تھنڈا ہو جائے مسالہ ہمارا تھنڈا ہو گیا اب ہم اسے گرائنڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو مسالہ ہمارا گرائنڈ ہو گیا مسالہ ہمارا اچھے سے گرائنڈ ہو گیا اب ہم سٹری کے سیڈ ہے اسے ایک دفعہ گرائنڈ کریں گے کہ یہ بلکل باریک ہو جائے سٹری کے سیڈ جو کہ ہم نے لیا ہے ہمارا ہے ڈاببالالو ٹی سپون ٹائی پاوڈر امچور پاوڈر ٹری ٹی سپون لیسن پاودر لیا ہے وان ٹی سپون کالا نمک لیا ہے وان ٹی سپون اور اجوائن لیا ہے اسے بھی ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ بھی لیا ہے وان ٹی سپون اس کو اب ہم میکس کر لیں گے مسالہ بہت زبردست بنائے اسے بنائیے اور ائر ٹائٹ جار میں سیو کیجئے اپنی افطار کو اچھا بنائیے مزے دار بنائیے یہ چارٹ مسالہ چارٹ پر ڈالیے چیپس بنائے اس میں شامل کیجئے بہت اچھا ہمارا مسالہ بنائے بہت زبردست خشبو آ رہی ہے بس اب اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو جار میں بند کریں مسالہ ہمارا چارٹ مسالہ تیار ہو گیا ہے بہت اچھا بنائے اب اس کو آپ ایک ائر ٹائٹ جار میں سیو کیجئے رمضان میں ریسپی بنائیے ان میں اسے ڈالیے اسے مزید مزیدار بنائیے انجوائے کیجئے خوش رہیے اور مجھے کمنٹ کرتے رہیے چارٹ مسالہ ریڈی ہے اس طرح کے جار میں سیو کر لیجئے اور مجھے کمنٹ کیجئے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور اللہ حافظ